بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دول سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھا وہ ہمیں انسٹری میڈیا جو مرضی کر لے آپ نے یقین نہیں کرنا جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز علیہ صاحب نے وقت مانگ لیا عمران خان صاحب سے پرویز علیہ صاحب نے نیگوسیشن کر لیا ہے پرویز علیہ صاحب نے عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہیں عصاب ڈاب کی ملاقات کوئی ایسی ہو چکی ہے کہ جس کی بنا پر عمران خان صاحب نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا نہیں عمران خان صاحب اس وقت اپنی تاریخ میں سب سے بہتری لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ہے سیاست کو برپور طریقے سے سیاست کو انجوائے کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے ابھی عوام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی ہے سڑکوں پہ آنے کا معاملہ جلسوں پہ آنے کا معاملہ جی ہاں ایسا کچھ پہ نہیں ہے عوام کو بریک دیا جا رہا ہے ریسٹ دیا جا رہا ہے کس بنا پر باتیں کروں کہ عمران خان صاحب آپ سیاست انجوائے کریں سب کو اپنی پڑ گئی ہے جی پوری پوری پی ڈی ایم کو اپنی پڑ گئی ہے اس مومنٹ سے اندازہ لگایا جا سکتے عمران خان صاحب اپنی دیوے وقت پر قائم ہے اپنی دیوی ڈیڈ لائن پر قائم ہے وہ ہے دسمبر کی تاریخ ہر حال میں مرکز کی حکومت کو یعنی اسلام آباد کو پی ڈی ایم اتحاد کو عمران خان صاحب نے دسمبر کا ہی وقت دیا تھا کہ دسمبر تک آپ فیصلہ کر لیں عام انتخابات کی تاریخ دے کے مذاکرات کا ادروائز میں دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا کنفرمیشن کیا ہوئی ہے جی اور کچھ انسائٹس انفرمیشن میرے پاس یہ کہ کل عمران خان صاحب کی زیر صدارت بڑھائی کے اجلاس ہوا اور زمان پارک میں اور اس اجلاس میں ٹاپ سلوٹ ساری کے شیری مزاری سے لے کے شاہ محمود قریشی عصد عمر فواد چہدری یہ تمام کے تمام افراد اس کے در موجود ہیں اور کوئی شک نہیں تاریخ کنفرم نہیں ہوئی کل کا وعدہ تھا عصد عمر کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کل تاریخ دیں گے تاریخ نہیں دی یہاں تک بات دروست ہے پرویز اللہی کے مشورے وہ بھی بیس میں آ رہے ہیں کوئی شک نہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اربورپیہ کے پروجیکٹس ہیں اور ان کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر ادھر ہی روک کے اساملیہ تعلیل کر دی گئی تو اس کے بعد میں پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں بہت پروجیکٹس ہوگی الٹا ریبانڈ بیک پڑھ سکتا ہے یہ پرویز اللہی صاحب کا موقع ہے کہ یہ الٹا پڑھ سکتا ہے ان کی سیاست کے اوپر لیکن بہرحال عصاق ڈار کی ملاقات کا بھی فیکٹر بہت اہم ہے جس کی بنا پر کل تاریخ نہیں دیکھ لیکن مہینہ ابھی بھی فائنل ہے وہ ہے یہی لسمبر کا مہینہ اچھا جی تحریک ادھر مطمات ان کو بہت اچھا سے پتا ہے پی ڈی ایم کو یہ ہونی سکتی پنجاب میں اس طرح کی کسی طاقت کو اسمال نہیں کرے تو بہتر ہے یہ بہت اچھے سے چل گیا پتا اسی لیے ہی زرداری صاحب چودش شجاعت صاحب کے پاس جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ حمزہ ہمارا وزیرالہ نہیں ہوگا پرویزل آئی ہوگا دیکھنے اس باری وہ پی ڈی ایم کے کینڈیٹ بن کے چلا جائے ان کو پتا ہے تحریک ادھر مطمات والا معاملہ نہیں ہے اس عملی تحلیل پہ بھی یہ کچھ نہیں بول سکتے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو پنجاب میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی تحلیل نہیں کر سکتا کوئی ہرڈل کوئی پرابلم کسی قسم کی نہیں ہے اتنی بات کلیر ہے جی مصبت پیش رفت کیا ہوئی ہے جی وہ ہے صاحب ڈار صاحب کی صدر عارف علوی سے ان دس دنوں میں تیزری ملاقات جو کل صدر عارف علوی نے بھی انٹرویو میں ٹی وی ایر وی کوئی انٹرویو دیا کہ انہوں نے کہا میری کل بھی ملاقات ہوئی ہے اس وقت انہوں نے بلا میری آج صبح بھی ملاقات ہوئی ہے جو اس ملاقات کا ہم آپ کو پہلے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں ہاں اس ملاقات نے یہ اہم چیز دیا ہے کہ تاریخ فائل لی وہ کہہ رہے کہ معاشیات پر بات ہوئی ہے اکانومی کی صورتحال پر بات ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ کسی قسم کا پاکستان کو دیوالیا ہونے کے حوالے سے پلیز بات نہ کریں انٹرنیشنلی اس کا امیج خراب ہو رہا ہے ساگڈار صاحب نے نہیں وہ بقاعدہ طور پر پیغام رسانی کر رہے ہیں امیجیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی اور ساتھ ساتھ وہ نواز شریف صاحب کی بھی کر رہے ہیں اور اپنے انٹرویو میں صدر عریف علیوی نے کہا ہے کہ وہ ایک اچھے مذاکرات کار ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک مضبط چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے کل تاریخ نہیں دی ہے تو کہیں کہیں گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن شاہ محمود قریشی ایز آ وائس چیئرمن پاکستان تحریک کے ساتھ ان کی بات کو میں بہت ہی سولیڈ سبر کروں عریف علیوی کی بات دیفنیٹلی عمران خان صاحب کے واحد مذاکرات کار ہوئے ہیں ٹھیک ہے پارٹی کے واحد مذاکرات کار ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان صاحب نے یہ تحریک ہے کہ پنجاب اور کے پی کے سبلیہ توڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں لیکن کیٹیگورکلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ تاریخ دسمبر سے آگے نہیں جائے گی یہ تحریک ہے اب دسمبر تک کا موقع ہے ان مذاکرات کاروں پر جس کی بنا پر یہ ساگڈار صاحب کو اس وقت پھرتیاں نا یہ گھٹنوں پہ آئے ہیں اس وقت یہ بالکل گھٹنوں پہ ہیں جو پھرتیاں چل رہے ہیں ساگڈار صاحب روز ملاقات کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں تو رپورٹ ہی ہیں کتنی فون کال رپورٹ نہیں ہو رہی صدر آوارے پہلوی سے ٹھیک ہے تو وہ بہت اہم ہے اور دسمبر سے آگے میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب دائر نہیں دیا کہ تاریخ نہیں جائے گی رمضان سے پہلے دونوں صوبوں میں فریش منڈیٹ لینے کا پلان ہے پی ٹی آئی کا پنجاب میں بھی اور کے پی کے پی میں بھی رمضان سے پہلے پھر کیا کریں گے یہ مقابلہ کریں گے اپنی تمام تیاری اور طاقت کریں گے مرکز کے لیے بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے یہ اتنا پلان میری سمجھ میں آ چکا ہے اور مزیدار کچھ اور چیزیں ہیں سیاسی موف کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ بقیدہ پولٹیکل سرٹن ایک سپیس دی جائے مخالفین کو دیکھیں نا اگر عمران خان صاحب ابھی اسمبلیہ توڑ دے اعلان کر دیں تو یہ تو کہیں گے دیکھیں جی ہماری صدر مملکہ سے بات چل رہی تھی عمران خان صاحب نے بات مکمل ہونے نہیں دی ہم تو آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اسمبلیہ توڑ دیں یہ پولٹیکل موبی میں کہ خان صاحب اس وقت اپنی پولٹیکس کو پور پور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں جس میں پبلک نہیں ہے خان صاحب ان کی مشہیر اور پوری پی ڈی ایم ہے جی ہاں ورسس اس طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے فواد چودی صاحب کی بڑی مانی خیز سٹیٹمنٹ دی فواد چودی صاحب نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں یہ تہہ کہ سبلیہ تحلیل کرنے کی قراردات پر عمل شروع ہوگا مانی خیز جملہ ہے دونوں جملے مانی خیز ہیں اور نواز شریف بچے کی طرح زید لگا کر بیٹھے ہیں پہلے ذرا یہ سننے قراردات پر عمل شروع ہوگا اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دونوں اسمبلیے یتمش نہیں ٹوٹی جائے گی پہلے ایک اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد دوسری ہوگی یہ فواد چودی صاحب کہنے کہ اگلے چند دنوں میں اسمبلیہ تحلیل کرنے کی قراردات پر عمل شروع ہو جائے گا شروع سے مراد پہلے ایک اسمبلی ٹوٹے گی اس میں ڈیڈ لوگ ہے اور وہ ڈیڈ لوگ کی وجہ نواز شریف صاحب وہ کس بنا پہ ہے مجھے نہیں معلوم وہ مجھے نہیں معلوم لیکن جو انہیں کہنا ہے بچے کی طرح ایک زد لگا کر بیٹھے ہیں وہ جو زد ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہے اور میرا خیال ہے وہ یہ ہی الیکشن کی طریق کیونکہ الیکشن ہو گئے وہ تو ان کی موت ہے پوری کی پوری پی ڈی ایم کی موت ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی سپورٹر یا نون لگ سپورٹر یا پیپلز پارٹی سپورٹر بن کے نہ سنیں یہ آن گراؤنڈ ہے لاہور کے سروے جی وہ سروے جس کو نون لگ مانتی ہے حبیب اکرم صاحب حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا ہے اور اس سروے پر نون لگ بہت ماضی باعتبار کرتی رہی ہے لاہور جو نون لگ کا کالا صحبور کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ زمین آسمان ہو جائے آسمان زمین ہو جائے لاہور کبھی حادثہ نہیں نکل سکتا ادھر کا سروے بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف لاہور میں پچاس فیصد ہے اور نون لگ کا گراف تین تیس فیصد ہے یہ قلعہ تھا نون لگ کا یہ تیس فیصد ہے باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کسی کو بھی ووڈ نہیں دینا لیکن اس حد تک توتی بول رہا ہے یہ صرف لاہور کی بات نہیں پورے پنجاب میں یہی پوزیشن ہے اور یہی وہ گراف ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ وہ گراف ہے اور اس گراف کو اوپر لانے کے لیے جس شخص کو یہ اپنا مشکل کشا تصور کر رہے ہیں وہ ہے نواز شریف صاحب اس لیے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں یا جنوری کے پہلے دو ہفتوں کے اندر وہ آ جائیں گے پکٹ وقت تھوڑا ہے مقابلہ سخت ہے اسے سلمان شہباز عمرے پہ نکلے عمرے سے سیدھا ادھر اتنا کنفرم ہے کہ ہمیں رہداری زمارت مل جائے گی اسلام آدھائی کورٹ سے اتنا ان کو کنفرم ہے کہ اس نے فلائے بھی کر لیا ہے کہ آتے آتے ہیں مجھے رہداری زمارت کنفرم ہو جائیں گی سلمان شہباز صاحب نے میٹ فکسنگ کا یہ عالم ہے اس حد تک ان کو چیزیں کنفرم ہیں اچھا جی اب صرف صرف وہ یہ سمجھے کہ نواز شریف صاحب انہیں بچائیں گے دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر صاحب اپنے آپ کو بہت نیک فقیر بتا رہے تھے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے انہیں کہا ہم نیوٹرل ہیں اپنی نیوٹرلیٹی کے حوالے سے بتا رہے تھے انہیں کہا سب سے ملنے کو تیار ہیں چیننج انہوں نے کیا ہے کوئی ای وی ایم کے اوپر میں چیننج کرتا ہوں میں بیرون ملک بکیم پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے حوالے سے کرتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے عرصے کے اندر ہو جالا کہ بہت عرصہ ضائع کر دیا بہت عرصہ ضائع اس پر قانون سازی بھی ہو چکی لیکن مگر ان کی ٹائمنگ دیکھیں جب جب امران خان پی ڈی ایم کو یا نون لی کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں تب تک الیکشن کمیشن ان کا ایک بازو بن کے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا اور رکھے دار یہ کہ تیرہ دسمبر کو توشا خانہ کیس میں امران خان صاحب کی چیئرمنشپ کے حوالے سے اس کو ہٹانے کے حوالے سے تاریخ دی گئی ہے تیرہ دسمبر چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے سکندر سلطان راجع صاحب کی جانب سے اور تیرہ دسمبر کو ایک اور کیس بنا دیا گیا ہے اور وہ کیس ہے چھے حلقوں میں سات حلقوں میں امران خان صاحب نے الیکشن لڑتا ابھی زمدی الیکشن میں اور چھے حلقوں میں امران خان صاحب نے ابھی تک اپنے اخراجات کی تفصیلات جمع نہیں کرائی اور اس بنا پر ان کی ناہلی ہو سکتی ہے یہ خلاورزی ہے قانون کی یہ ایک اور ناہلی کی تلوار امران خان کے اوپر لٹکانے کی کوش ہے ٹائمن چیک کریں آپ یہ چیک کریں جو شخص آپ نے آپ کو نیوٹل کر رہا ہے آپ دیکھیں پورے سارا کام شروع کے سر امران خان کے اوپر لگے ہیں نہیں یہ ناقبل یقین چیزیں جو سکندر سلطان راجع صاحب کر رہے ہیں ان کا امیج جس سختی سے ڈیولپ ہو چکا ہے اس کو کوئی مندبل نہیں کر سکتا یہ سب چیزیں اس کے علاوہ میں پیچھلے پیچھتر مسائلیں آپ کو میں دے جکھوں یہ چیزیں ہیں بہت بڑی اچھا اب آجوں جی اساقڈار اور عارف انوی صاحب کی ایک طور ملاقات ہو رہی ہے نیگوسیشن ہو رہی ہے گوڈ سائن ہے سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے مولانا فضل رحمان صاحب سوری مولانا نہیں کہنا میں یہ فیڈ بیک پہ بہت زیادہ لوگوں نے کہا تھا فضل رحمان صاحب کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے ان کو کافی پریشر فیل ہو رہا ہے اور یہ پریشر انہیں شباز شریف صاحب کے پر بھی ڈالا ہے اطلاع تھا کہ بقیدہ ناراض کی ایک اظہار انہوں نے کیا ہے کہ یہ شخص ہمیں چور کہتا تھا یہ چاہتا ہمیں ڈاکو کہتا تھا یہ شخص کہتا تھا میں طالبان سے بات کر رہوں گا میں انڈیا سے بات کر رہوں گا مودی سے بات کر رہوں گا یہاں تک اس سے ہوا ہے لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں اس آگڈار سب ہائی ٹیسٹ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں نا تو محلانہ صاحب کو فضل رحمان صاحب کو بہت زیادہ غام ہے کہ مجھ سے ہٹ کے ہو رہا ہے یہ کام لیٹسی دیکھیں ہوتا گیا ہے کچھ جنویں چیزیں اور زیادہ کلیر ہو جائیں گے فیڈبیک سے متعلق ضرور آقا کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد